ایک اور کراچی صاحب کو برہ راست دکھائیں گے معروف عالمی دین مفتی نعیم کی نماز جنازہ کراچی میں ادا کی جا رہی ہے جہاں بنوریا کراچی کی محتمی مفتی نعیم گزشتہ رات انتقال کر گئے تھے طبیعت خراب ہونے پر انہیں اسپتال لے جائے گیا جہاں پر یہ بتائے گیا کہ ان کو دل کا عرضہ ہے جس میں اُٹلہ تھے اور اسی وجہ سے ان کا انتقال ہوا رافعہ مائن وائندے ساتھ ہیں ان سے مزید جانیں گے رافعہ بتائیے گا نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے کون کون سے رہنما شریک ہیں جامعہ بنوریا کے محتمی مورد شیخ الحدیث مفتی محمد نعیم کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے نماز جنازہ مفتی آزم پاکستان مفتی تقریف عثمانی کی اقتداء میں ادا کی گئی نماز جنازہ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی جس میں جامعہ بنوریا کے طالب علم اس کے علاوہ اسادہ اکرام علماء اکرام مفتیان اکرام سیاسی و سماجی شخصیہ سمیت مختلف ممالک کے جو سفیر ہیں وہ بھی نماز جنازہ میں شریف تھے اب مفتی نعیم کے جذبہ خاکی کو ان کی میت کو ایمبرنس کے ذریعے تبرستان لے جایا جائے گا جو کہ جامعہ بنوریا محمد نعیم کے والد کے پہلو میں ان کی تبرستان کی جائے گی مفتی نعیم کے جنازے میں جو ہیں وہ ڈاکٹر فاروق صدار جے یو آئی کے کاری عثمان اسطلابہ راشف کومرو جماعت اسلامی کے حافظ نعیم و رحمان کاری حنیف جالندری میراج روزہ سکنی کی سمیت دیگر جو سیاسی اور سماجی شخصیات ہیں مختلف مقاطبت کر کے علماء اکرام ہیں انہوں نے شرکت کی ہے نماز جنازہ کی آدائی کی ہو چکی ہے جس کے بعد مفتی محمد نعیم کی درجات کی بلندی کے لیے رافعہ ہمارے نمائندے آگا کر رہے ہیں معروف عالمدین مفتی نعیم کی نماز جنازہ کراچی میں ادا کر دی گئی ہے